زفر لالی صاحب پہلے تو یہ کہ اس طرح کا ڈیزاسٹر ایک ڈراسٹک چینج آ رہا ہے جس طرح سے انوائرمنٹ میں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتے ہیں حکومت تیار ہے اس کو ٹائکل کرنے کے لیے پڑھا ہے طاقتور سمندری طوفان کی شدت برقرار ہے سائیکلون کے دوران کراچی اور جنوب مشرقی سندھ میں گرمی مزید بڑھنے کا امکان ہے سمندری طوفان کے بائیس تھٹھا سجاول اور بدین میں تین سے چار سو ملی میٹر بارش متوقع ہے جو سائلی ان تینوں ڈسٹنٹس کے جو سائلی علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہونے کا خرچہ ہے اس میں آپ کو بتا ہے کہ تین طرح کے امپیکٹس ہوتے ہیں بہت ہائی انٹینسٹی ونٹس چلتی ہیں جبکہ جاہ بندر جاتی اور کیٹی بندر سے مجموعی طور پر پچاس ہزار افراد کے انخلاق کیا جائے گا کمیشنر حیدر آباد نے وزیر علا سندھ کو سمندری طوفان کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقتماعات کے بارے میں فریف بھی کیا ہے کہ انچی سمندری لہروں کے باعث پانی ساحلی علاقوں کو ڈبو دے گا نمسکار دوستو جہنٹ دوستو پاکستانی پھر سے آپ دا میں اب سر تلاس رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے جس طرح سے پچھلی سال سیلاب کے نام پر دنیا میں بھیک مانگی تھی اب اسی کا بہانہ لے کر پھر سے کٹورے لے کر نکن لے والے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے دنیا میں گلوبل بارمنگ بڑھ رہی ہے اس میں سے پاکستان کا حصہ بہت ہی زیادہ کم ہے جبکہ اندیسوں کا کافی زیادہ اور پروابط پاکستان زیادہ ہوتا ہے یہی کارڑا کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے جا کر کے کہنا چاہیے اور اپنے حصے داری مانگنی چاہیے جس سے پاکستان کو تھوڑے بہت پیسے ملے اور پاکستان اپنے استطی کو بہتر کر سکے پاکستان کا تو بڑا انفورچنٹ سیٹیویشن ہے اس لیے کے ورلڈ پلوشن پہ ہم ہمارا کانٹریبیوشن بہت تھوڑا ہے فریکشن ہے کمپیرڈ ٹو دوسرے ملکوں کے لیے مگر اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمارے پہ بہت ہے مچ مور دین دیم تو دیکھئے جب اگر فال آؤٹ انڈیا چائنا ویسٹ امریکا یہ یہ کرتا ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ فال آؤٹ ہمارے پہ ہو رہی ہے اور ایک یونائیٹڈ نیشنز میں ایک سکیم بنا تھا جہاں ہمیں کمپنسیشن مل سکے فرام دوس کانٹریز جو زیادہ پلوٹ کر رہے ہیں ان کو ان آدھر ورڈز فائن کیا جائے اور ان کے پیسے ہم لوگوں پہ خرچیں اور ہم تیاری کریں اس قسم کے جو بھی ہے سٹومز ہیں فلڈز ہیں جو بھی ہے مگر وہ جیسے most things in the UN وہ باتیں پہ رہ گئی ہیں اب ہمیں خود کچھ کرنا ہے اب یہ جو winter smog آتا ہے یہ پنجاب میں لاہور میں مثال کی طور پہ تو وہ کیوں آتا ہے because of burning waste plastic coal or poisonous stuff مگر وہ smog برک پوری ایک industry جو ہے جس پہ جو پلوٹ کرتی ہے اس پہ کچھ کرنا چاہیے ان کو کوئی compensation ملنا چاہیے یہ پیسے ہمیں UN سے ملنا چاہیے carbon compensation ایک طریقہ ایک financial ہے بلکہ system ہے which works اب پتہ نہیں ہمیں کتنا ملتا ہے اور کدھر ہم خرجتے ہیں مگر ہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہے عصد آپ نے پچھلے سیلاب کے جب دن تھے تو آپ ground پر موجود تھے اور آپ وہاں سے report بھی کر رہے تھے کیا situation دیکھی تھی آپ نے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت واقعی بلکل بے بس ہوتی ہے اسی situation میں یا کوئی نہ کوئی margin ہوتا ہے ان چیزوں کو اچھے سے tackle کرنے کا چیزیں کی تو ground پر تو situation یہ ہے کہ حکومت نے جو شور شرابہ کیا اور آپ کو یاد ہوگا ایک conference ہوئی تھی دوست ممالکی حکومت پاکستان کی طرف سے یہاں پر بہت سارے لوگ سارے کٹھے ہو کر گئے تھے اور اس کو ایک اپنی کامیابی سے تعبیر کیا تھا کہ دس سرب کے دوست ممالک نے دس سرب ڈالر کے وعدے کر لیا ہے اور ان دنوں میں تو خیر اس کو پاکستان کی economy کی بحالی کے ساتھ بھی تعبیر کر کے دیکھا گیا تھا ہم حالانکہ کہتے رہے کہ اس کا economy کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تو زہراف زدگان کی معاملت کے لیے ایک پلان ہے اور پھر اس میں بھی وہ بھی مشروع تھا کہ اگر آپ 50% پاکستان اس میں ایڈ کرے گا اور کسی بھی project میں تو اس project کے لیے وہ رقم آئے گی پیسے نہیں آئیں گے وہ کیا ہوا جس کو بہت بڑی کامیابی بتایا جا رہا تھا اور ٹوٹر پر ایک شادیانے بجائے رہا رہے تھے یہاں پریس کانفرنسز ہو رہی تھی وہ دس ارب ڈالر کہاں گیا اور پھر جو محسماتی تبدیلیوں کے لیے آپ نے اقوام میں متحدہ کو بلایا تھا ان سے آپ نے کہا تھا کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں دنیا جو ہے وہ اس کی وجہ بن رہی ہے متاثر ہم ہو رہے ہیں وہ سب تقریریں ہوا ہو گئیں ختم ہو گئی بات اور ایک مرتبہ ایک سال کے بعد آج پھر ہم کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ سلاب آنے کا خطر ہے کیا ہوگا وہ پہاڑوں کی زد میں جو آبادیاں بنائے گئی ہیں اس کے لیے آج تک کوئی لیجسٹریشن دوبارہ سے نہیں ہوئی کہ آبی گزرگاہوں میں آبادیاں نہیں بنائی جا سکتی ہیں اور حکومتیں ہیں کہ دوبارہ سے جہاں جہاں پر کوئی انیس بیس کا کام ہوا بھی ہے وہاں پر بھی انہی جو والنڈیپر علاقے ہیں وہاں پر دوبارہ سے کام ہو گیا ہے تو مجھے زیرو تیاری نظر آتی ہے نہ تب تھی نہ آج ہے نہ اس وقت اگر ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں تو ایک بستی میں بیس خیمیں پہنچتے تھے تو یہ کوئی امدادی کاروائی نہیں ہوتی یہ کوئی امدادی کام نہیں ہوتا اور اس کے بعد پھر اب آگر آپ چاہیں تو اس ساری صورتیات کو خدا نہ خاصہ اگر دوبارہ کوئی فلائٹ ہیٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ ملا کر دیکھ لیں آئندہ الیکشن کے ساتھ بلکل جی ٹھیک ہے راو خالد صاحب موسمیاتی طبیلی کے اثرات کی روک تھام کے لیے ہم ہمیشہ عالمی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہم یہ کرتے رہیں گے ہمارے پاس بھی کوئی option ہے کوئی policy interventions ہو سکتی ہیں اس کو بہتر طریقے سے handle کرنے کے لیے دیکھیں بنیادی طور پر آئی اگری کہ پاکستان کا قصور نہیں ہے اتنا زیادہ اس میں لیکن وہ صرف carbon emission کی حد تک ہے کہ ہم carbon emission ہماری وہ نہیں ہے ہمیں carbon credit بھی ملتا ہے وہ پیسے جو ملتے ہیں وہ اسی صورت میں وہ claim جو کرتے ہیں لیکن دو دو issues جو environment کے لیے مزید بڑے important ہے جو خراب کرتے ہیں environment کو problem create کرتے ہیں جو ہم جس کی وجہ سے زیادہ problem میں آ رہے ہیں وہ deforestation اور آپ کی population population growth آپ کی ہو رہی ہے آپ یہ آبادیوں کے جیسے ذکر کیا آپ بے بے ہنگم آبادیاں پیدا کر رہے ہیں جگہ جگہ کے اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے دریاؤں کے جو ڈالے دریاؤں گزرے اس میں ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر اتنی بری صورتحال ہو جاتی ہے کہ یہاں پانی کا نکاز سب سے بہتر ہے پانی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پارلیمنٹ کے باہر اتنا پانی جمع ہو کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ گاڑیاں تیہ نہیں اٹھی اس میں تو یہ ہمارے اپنی وجہ سے دوسرا دی فورسٹیشن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو فلڈ جو ہمارے یہ برنو وغیرہ جو ہٹ ہوتے ہیں اس میں جو ڈی فورسٹیشن ہم نے کی ہے اوپر یہ کہ ڈیمز کے اوپر جو کیچمنٹ ایریہ سے ہمارے ہم نے برباد کر کے رکھ دے پچھلے بیس تیس سالوں میں ابھی کوئی پچھلے آٹدہ سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ درخت اگایا ہے کے پی گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو کرنے کے لیے اس کے دو نقصانات ہوئے ہیں ایک اس ڈی فورسٹیشن کی وجہ سے جو پتھر ہے سیلٹ ہے وہ آپ کی ڈیمز بھی آئی آپ کی ڈیم کی کیپسٹی اقراب کی انہوں نے دوسرا کیچمنٹ ختم ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ نے بڑی صحیح نشاندے کی رہو ہالی وینڈز یعنی اسی سے سو کلومیٹر یا ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اس کے بعد پھر بڑی توفانی قسم کی بارش تین چار دن میں سلسل رہتی ہے کیونکہ سائیکلون کونٹسیپیٹ ہونے یا واپس ڈکے ہونے میں بھی اتنی ہی ایک طرح سے مرائل ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے بننے میں سردار صاحب یہ جو لہریں ہیں یہ کتنے میٹر اونچی ہو سکتی ہیں اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے پھر سمندر میں بتایا جا رہا ہے کہ ہوا بھی کافی تیز ہے جی اس کے سینٹر کے آس پاس تو خیر بہت تیز ہوا ہے اس وقت وہ کراچی سے چھے سو کلومیٹر کے فاصلے مر ہے ساؤتھ میں تو وہاں ایک سو اسی سے دوسو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں دوسو بیس تک بھی گست کرتی ہے اور وہاں پر تو لہروں کی انچائی پینت سے چالیس پینتالیس فٹ تک ہے لیکن جس سائل سے ٹکرانے کا اس کا ہوتا ہے اس سائل میں سرام سر جیسے کیٹی بندر ہو گیا ہمارا تھٹھا ڈسٹرک میں کیٹی بندر اور اس سے ملے کا جو چوڑ جمالی اور گھارو جان اور دوسری جو جاتی یہ جو ایریاز ہیں وہاں تین سے تین سے تین تین اشاریہ پانچ میٹر تک یہ نہیں کوئی آٹھ سے بارہ فٹ تک سردار صاحب کراچی کے متاثر ہونے کا کتنا خدشہ ہے اور اس حوالے سے کیا کتنے دن یہ صورتحال رہ سکتی ہے دیکھیں کراچی میں ڈائریک متاثر یعنی سائیکل کرنے کا تو نہیں ہے کراچی کے دور سے نکلے گا لیکن اس کا پھیلاو اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اس کے زیرے اثر یہاں بھی بھی آندھی چل سکتی ہے چودہ سے لیے کہ سولہ تک تین دن جو ہے چودہ جون سے سولہ جون تک اس میں تیز آندھی ہو سکتی ہے ساٹھ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں اور بارش بھی موڈرٹ بارش کہیں اور کہیں پر ہیوی فالز ہو سکتے ہیں یعنی کہ چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ اچھا لیکن اب سردار صاحب جب سے ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ جی توفان قریب ہے اور تقریباً چہسو ستر کلومیٹر دور رہ گیا ہے شہر میں موسمی اعتبار سے تو اس طرح کہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی نہ تو یہاں پر کلاوڈی ویدر ہے نہ یہاں پر ہوا چل رہی ہے ایک حفظ ہوا ہے گرمی بھی کافی شدید ہے یہ پہلا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سی بریز آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ ساری اس کی سرکولیشن کے اندر ٹرپ ہو جاتی ہے تو سی بریز کو بلاک کر دیتا ہے تو گرمی کراچی میں کل سے گرمی بڑھ گئی ہے کل اٹیس کے قریب ٹیمپریشن پہنچ گیا تھا میں تو تینتالیس چمالیس تک پہنچ گیا یا پینتالیس گیا ہے مجھے اگر سے یاد ہے تو یہ جتنا لوہر سندھ کے جتنے ڈسٹریکٹس ہیں ان تمام ڈسٹریکٹس میں ابلے دو دن میں شدید گرمی پڑے گی کراچی میں ٹیمپریشن رات چالیس سے اوپر جا سکتا آج بھی اور کل بھی تو اس کی پہلی علامت یہ ہی ہے کہ وہ آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ کی سیوریز کو سک کر رہا ہے اپنے اندر تو پھر اس کے بعد دیکھئے تیرہ تاریخ کی رات سے یا چودہ سے پھر امکان ہوگا بادل بھی آئیں گے اور یہ بھی ممکن ہے تو دوستو پاکستانیوں نے بھیک مانگ نکل جوڑ دست پلان کو تیار کر لیا ہے کیونکہ توپھان پاکستان سے پندرہ جون کو ٹکرانے والا ہے یہی کارڑے کی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں توپھان بڑی توائی لانے والا ہے کیونکہ جس طرح سے دنیا میں کوروانڈ آئی اکسیٹ تھے رہی اس میں پاکستان کا حصہ بہت ہی زیادہ کم ہے جبکہ اندر دیس بھارت چائنا اور امریکہ کا سب سے زیادہ ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دنیا سے اس پر چرچہ کرنی چاہیے اور پیسے مانگنے چاہیے جس سے پاکستان بھی اپنے استطیق کو بہتر کر سکے کیونکہ پاکستان سے زیادہ پروابط ہو رہا ہے پاکستان میں پچھلی سال بھی سیلہ آیا تھا اور پاکستان نے جریوہ میں دس ارب ڈالر کی بھیگ اکھٹی تو کر لی تھی لیکن پاکستان کو صرف ایک ارب ڈالر بھی نہیں ملا آپ کی بار پاکستان نے اس سے زیادہ بھیگ مانگنے کی تیاری کر چکے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت دوپان توائی مچانے شروع کر دی ہے جس طرح سے پاکستان کے کے پی کے میں لگاتار بارس ہے ہو رہی ہیں اس سے پاکستان میں کافی زیادہ گھر پروابط ہو چکے ہیں اور کئی لوگوں کی موتیں بھی ہو چکی ہیں پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ پاکستان سرکار کو دنیا میں اس مدد کو اٹھانا چاہیے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جنگو سیئر کریں یا دے آپ چینل پر نئے تو چنگو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہل وندہ ماترہ